السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ کی خدمت میں ایک ایسا خلوہ یا ایک ایسا ماجون رکھنے کے لئے میں جا رہا ہوں جس کے فائدے جان کر کہ آپ حیرہان رہ جائیں گے سب سے پہلا فائدہ جو اس کا ہے اگر آپ کے اندر ویرے کی کمی ہے یعنی آپ کا ویرے بلکل کم ہو چکا ہے اور کمی اس حالت میں بلکل پتلا ہو چکا ہے اتنا پتلا کہ اگر کپڑوں پر بھی لگ جاتا ہے تو کپڑوں پر اس کا دھبہ آسان دکھائی نہیں دے پاتا اتنا پتلا ہو چکا ہے اور ظاہر تی بات ہے جب ویرے اتنا پتلا ہوگا تو پھر بیوی کو وہ صحیح معنی میں سنتوشت نہیں کر پائیں گے اور ان کے جسم کے اندر اور بھی خرابیاں پھر موجود ہوں گی ٹائمنگ کی پروبلم ہوگی زیرو ٹائمنگ ہے یا دو چار منٹ بس کر پاتے ہیں اس سے زیادہ کہ ان کے اندر طاقت نہیں ہے بہت جلدی ان کا جہاں ویرے نکل جاتا ہے اس پن زیادہ ہو چکا ہے ان کے نفس کے اندر تو یہ جو معجون میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا یہ انشاءاللہ اتنی بیماریوں کا خاتمہ کرے گا زبردست ہے آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ ساری پریشانیوں سے جہاں نجات پا جائیں گے تو اس معجون کا نام ہے حلوہ مقوی آساب یہ آپ کو پنساری کے دکان پر یا آئیروید کی شٹور پر یہ مل جائے گا اگر آپ بنانا چاہیں تو اس کے جو سامان ڈلتی ہیں اس قدر میں آپ کو بتا جاتا ہوں وہ پنساری کے دکان پر آپ کو مل جائیں گے اگر آپ ریڈی میٹ چاہتے ہیں تو آپ کے شہر کے اندر کہیں پر بھی ایروید کی شٹور ہوگا وہاں پر یہ آپ کو حلوہ مل جائے گا اگر آپ بنانا چاہیں تو ان چیزوں سے آپ اس کو بڑی آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں تو کیا کہ چیزیں ڈلتی ہیں وہ آپ ذرا سنیے گا سب سے پہلے چیز آپ کو لینا ہے سالب مشری پچاس گرام سالب مشری آپ پچاس گرام لے لی جائے گا دوسری چیز ہے چھوٹی الائچی یہ آپ پچاس گرام لے لی جائے گا تیسری چیز مغزے بادام یہ آپ لے لیں سو گرام چوتھی چیز آپ لے لیں دیسی گھی یہ سو گرام اور لاخری چیز ہے چینی یہ حسب ضرورت لے لیں ان جتنا میٹھا آپ کھانا چاہیں اتنا میٹھے مقدار میں آپ چینی لے لی جائے گا اب آپ نے کرنا یہ ہے ان کو کولٹ پیس کر کے اچھی طرح سے سفو بنا لیں اور دیسی گھی کے اندر اس کو ملا لیں جب آپ اس کو ملا لیں گے تو یہ آپ کا حلوہ ٹائپ کا بن جائے گا جب اس کا حلوہ تیار ہو جائے تو آپ نے اس کا یوز کرنا ہے استعمال کرنا ہے دیکھیں اس کا استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ آپ صبح نہار مو یعنی ناشتہ کرنے سے کچھ دیر پہلے آپ ایک چمچ کھائیں اوپر سے گنگنا دودھ آپ پی جائیں اسی طرح آپ شام میں آزا چمچ نہار مو یعنی کھانا کھانے سے پہلے آزا چمچ لیں اور اوپر سے ایک گلاس دودھ پی جائیں انشاءاللہ یہ آپ کو ایک یا دو یہ تین خمیرے آپ کو کھا لینا ہے تین حلوے آپ کو کھا لینا ہے آپ بالکل پرفیکٹ ہو جائیں گے آپ کے جسم کے اندر بہت زیادہ طاقت پیدا ہو جائے گی پریز آپ نے اس کے اندر یہ کرنا ہے کہ آپ نے تعلیب انہی چیزیں بالکل نہیں کھانا ہے کھٹی چیزوں سے آپ کو پریز کرنا ہے اور ہستمیتھون اس سے جہاں تک ہو سکے آپ بچنے کی کوشش کرنا ہے کیونکہ اگر ہستمیتھون کریں گے تو آپ کوئی فریضی فائدہ نہیں دے پائے گا اگر آپ نے ہستمیتھون زیادہ کیا ہوگا اس کی بیماری کا بھی یہ خاتمہ کر دے گا بہت زبردست یہ جو ہے وہ فارمولہ ہے اور اگر آپ پینس کو بڑا کرنا چاہتے ہیں نفس کو لمبا کرنا چاہتے ہیں موٹا کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر ٹیٹ پلنا آنا چاہتے ہیں تو ڈسکریپشن کے اندر ہمارا نمبر موجود ہے آپ ہمارے پاس ہے گارنٹی کے دعوہ مانگا سکتے ہیں تو اگر دعوہ اوڈر کرنا چاہتے ہیں تو نمبر پر کول کر رہے ہیں یا وارٹسپ کر دیں انشاءاللہ آپ کے گھر پر دعوہ آسانی کے ساتھ پہنچا دی جائے گی تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ہمارا فارمولہ اچھا لگا ہوگا فارمولہ اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کریں چلیں ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ